دو تین باتیں بات کو زیادہ میں لینے آگے گھماؤں گا نہیں بہت مختصر کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بڑے افسوس کا مقام ہے جیسا ماہول ہم پچھلے کچھ مہینوں سے سالوں سے دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو ہندو اور مسلمان کے آئینے سے دیکھا جا رہا ہے میں کہتا ہوں ہر چیز کو انسانیت کے آئینے سے دیکھنا چاہیے یہ جو روہنگیا مسلمان ہیں چلیے مسلمان ہیں بلکل صحیح تھا آبیت صاحب ابھی تقریب کر رہے تھے آپ لوگ یہاں آئے ہیں یہاں بیٹھیں آپ نے وقت دیا ہے ہر آدمی جو ہے کوئی نے کوئی کام چھوڑ کے یہاں آیا ہے اپنی فیملی چھوڑ کے آیا ہے اور پچھلے جلسے میں میں گیا تھا جمعیت علماء ہن کا جلسہ تھا تو وہاں بھی میں نے دیکھا کچھ خواتین بھی تھیں جماعت اسلامی کا جلسہ تھا وہاں بھی خواتین تھیں آپ لوگ بڑے قربانیاں کر کے یہاں آئے ہیں تو جو وقت آپ یہاں دے رہے ہیں آپ یہ سمجھئے کہ یہ ایک طرح سے یہ صدقہ جاریہ ہے نہ جانے آپ کے کتنی نیکیاں بڑھ رہی ہوں گے اور کتنے آپ کے گناہ اس لئے مٹھ رہے ہوں گے آپ یہ سوچ کے جہاں بیٹھ رہے گے دوکھ کے اندر ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں گا آپ سے کہ جہاں تک یہ مسئلہ ہے یہ ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم ہر چیز کو ہندو مسلمان بنا دیتے ہیں پچھلے ایک سال سے ٹی وی کے اوپر جو بحثیں ہو رہی ہیں ہر چیز میں دیکھئے ہم ہم ڈیویلپپنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں لیکن جو جو چیزیں جو بحثیں ہم ٹیلی ویجن کے اوپر دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ ساری ہندو مسلم کے تعلق سے ہو رہی ہیں وہ افسوس ہوتا ہے آپ گاؤں میں پانی دینے کی بات کیجئے آپ بجلی دینے کی بات کیجئے آپ سڑکیں بنانے کی بات کیجئے آپ مسلم محوروں میں سوج بھارت بنانے کی بات کیجئے سارے ہندوستان میں سوج بھارت بنانے کی بات کیجئے لیکن ہر چیز کو ہندو اور مسلم کے آئینے سے نہ دیکھئے